سپریم کورٹ نے مصطفیٰ کمال کی فوری معافی کی استعداد مسرد کر دی فیصل وابدہ سے توہین عدالت کے شوکس نوٹس پر دوبارہ ایک ہفتے میں جواب طلب کر دیا چیف جاسس نے فیصل وابدہ کے وکیل سے کہا آپ معافی نہیں مانگنا چاہتے توہین امیز پریس کانفرنسز چلانے پر ٹی وی چینلز کو بھی نوٹس جاری کر دیا دو ہفتے میں جواب جمع کرانے کے ہدایے چیف جاسس نے کہا کہ ٹی وی چینلز بتائیں کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے توہین عدالت کیس کی سمات 28 جون تک ملتوی کر دکھئے روہ سال ایک لاکھ ساتھ ہزار پاکستانی حج کی سعادت حاصل کریں گے پاکستان حج میشن ستر ہزار سرکاری آزمین حج کی میز بانی کرے گا نیجی حج کامپنیز کے ذریعے نوے ہزار کے قریب پاکستانی آزمین حج کی سعادت حاصل کریں گے حج فلائٹ اپریشن نو جون تک جاہی رہے گی اور پاکستان کے سلامتی کاؤنسل کا غیر مستقل رکن منتقم ہونے کا قوی امکان جاپان کی خالی کردہ ایش آئی ممالک کی نشست پر پاکستان بلا مقابلہ امیدوار ہے ترپن ایش آئی ممالک نے پاکستان کی حمایت کر دی غیر مستقل ارکان کے انتخاب کے لیے قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اشراس کل ہوگا سلامتی کاؤنسل کے پانس مستقل اور دس غیر مستقل ارکان ہے نئے منتقم ہونے والے رکن سپریم کورٹ میں فیصل وابدار مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماح چیف جاسٹس قاضی فائز جیسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماح کر رہا ہے مصطفیٰ کمال غیر مشروط معافی مانگ چکے جبکہ فیصل وابدار نے اپنے بیان کی معافی نہیں مانگی وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی کی اطالبی ہم منصب سے ملاقات غیر قانونی امیگریشن اور انسانی سمنگلنگ روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال انصداد منشیات اور بورڈر سیکیوریٹی کے حوالے سے تعامون پر بھی بافچیت غیر قانونی تارکین وطن اور انسانی سمنگلنگ کے خلاف مربوط اور محسن لاحے عمل پر اتفاق کوڈینیشن کے تحت کام کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ کا بیالیس پاکستانی قیدیوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ محسن اکوی کی اطالبی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھارتی وزیراعاصم نریندر موڈی نے عہدے سے استیفہ دے دیا نریندر موڈی آرزون کو تیسری ٹرم کے لیے عہدے کا حلف اٹھائیں گے بھارت میں مسلم دشمنی کا دھڑن تکتہ انتہا پسندی ہار گئی عام انتخابات میں موڈی کا انتہا پسندی کارٹ فلور چار سو کا دعویٰ زمین بوس حکمران جماعت بھارتیا جنتا پاتی ساداک سریعت بھی کھو بیٹی اتحادیوں کے بغیر حکومت نہیں بنا سکے گی حکمران اتحاد دو سو پیچانور کانگریس اتحاد دو سو اکتیس نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب سترہ نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب پانچ سو تنٹالیس رکنی لوگ سبا میں ساداک سریعت کے لیے دو سو بہتر نشستیں درکھا الیکشن نتائش کے بعد موڈی کا چہرہ اتر گیا بی جے پی اپنے گڑ اتر پر دیش سے بھی ہار گئی بابری مسجد کی جگہ رام اندر بنانا بات بی جے پی کو مہنگا پڑ گیا حیدراباد دکھر میں مسجد کی طرف علامتی تیر چلانے والی بی جے پی امیدوار مادوی لٹھا کو تین لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے عبرتناک شکست بھارتی الیکشن میں فلمی ستاروں اور ادھاکاروں نے بھی کئی میدان مار لیا گنگنا رناوت نے میدان مار لیا ہیما مالی جیت کی شطرگن سنہا اور یوسف اٹھان نے بھی میدان مار لیا سٹار فلس کے ادھاکارہ سمرتی ایرانک پرسکس ادھاکار منوش دیواری اور ادھاکارہ رچنا بینر جی بھی کامیاب ہو گئے کانگریس راہما راہل گاندی نتائج سے مطمئن کہتے ہیں بھارت کے کمزور لوگ بھارتی آئین کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے خوفی ایجنسیاں ویورکریسی اور ادھاکارہ سب ہمارے خیراب تھے ادھر بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کا کہنا ہے کہ لوگوں نے لگاتار تیسری بار اندیے پر بھروسہ کیا یقین دلاتا ہوں اچھے کام جاری رکھیں گے ملک میں کہیں دھوک کہیں بادلوں کی سورج سے آنکھ مچولی بلائی پنجاب اور خیبر پپ تنہا میاندھی اور بارش کیمکان آج سے سات جون تک راول پنڈی اسلام آباد ماری میں بارش متوقع ملوچستان میں کوئٹ آٹھ زیارت میں بادل برسنے کی پیش کر سپین آئرلینڈ اور نوروے کے بعد یورپی ملک سلووینیا نے بھی فلسطین کو باقاعدہ آزاد ریاست تسلیم کر لیا سلووینیا کی پارلیمنٹ نے فلسطین کو تسلیم کرنے کی منظوری دی نوے رکنی پارلیمنٹ میں سے بامن ارکان بلکی حمایتی دیگر ارکین غیر حاصل رہے سلووینیا حکومت کا کہنا ہے کہ دو ریاستوں کا قیام ہی مشرق بستہ میں امن لاسکتا ہے تیس مئی کو سلووینیا نے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کی منظوری دی تھی اسرائیل کی غزہ میں ویشی آنا کاروائیاں جاری سہونی فوج کی بمباری سے مزید اسی فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کے وستی اور جنوبی غزہ میں بھی فضائی حملے پندرہ سے زائد فلسطینی شہید ہوئیں غزہ میں شہادتیں چھتیس ہزار پانچ سو پچاس ہو گئی تیراسی ہزار کی قریب زخمی الکدس پرگیرز کی رفع میں اسرائیلی فوج ٹینکوں کمانڈن کنٹرول سینٹر پر راکٹ حملے اسرائیلی وزیراعظم سیاسی بقاہ کے لیے غزہ جنگ طویل کر رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا ٹائم میکزین کو انٹرویو کہا کہ مل کر جنگ بندی منصوبے پر کام کر رہے ہیں غزہ کے مستقبل پر نتن یاہو کے ساتھ بڑا اختلاف ہے بائیڈن نے کہا کہ غزہ جنگ کے دوران نامناسب ترجی عمل اختیار کیا گیا کینیڈا کی عدالت نے اس اکرانما ہردیب سنگھ نیجر کی قتل کے الزام میں گرفتار ملزم امن دیب سنگھ پر فرد جرمائیت کر دی ہے ملزم امن دیب سنگھ کو تین نویمبر دوہزار تئیس کو برمٹن سے ایک شادی کی تقریب کے دوران گرفتار کیا گیا شادی کی تقریب میں گرفتار سنگھ کو نشانہ بنانے کی سازش تیار کی گئی کینیڈا کے وزیراعظم ہردیب سنگھ نیجر کے قتل میں بھارت کے ملویس ہونے کے الزام لگا چکے لندن کے اسپتالوں پر سائبر حملہ سائبر حملوں سے متاثرہ اسپتالوں میں سروسیز متاثر مریضوں کے آپریشن منصوب کر دیے گئے مریض دوسرے اسپتالوں میں منتقل سائبر حملوں سے اسپتالوں میں خون کی منتقلی اور ٹیسٹ کا نظام متاثر ہوا ہیلت سروس جنرل کے مطابق سائبر حملوں کا مقصد فروڈ سے رقم حاصل کرنا ہے اماد وسیم انفیٹ ہو گئے امریکہ کے حلاف کل کھیلے جانے والے بیسے باہر کپتان باور آسم نے اماد وسیم کے پہلے میچ نہ کھیلنے کی تصدیق کر دی پاکستان سمیں دنیا بھر میں محولیات کا دن منائے جا رہا ہے اپنے حصے کا درخت لگائیں محول کو خوبصورت بنائیں پاکستان محولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ممالک میں شامل ہیٹ ویپ کی وجہ سے گلیشر پگلنے میں تیزی جنگلات اور بغاق کی کتائی اور زمینوں کا کمرشل استعمال آلودگی کی بڑی بجوہا اید الازحہ کی قریب آتے ہی مختلف شہروں میں مویشی منڈیاں سجنے لگیں گربانی کے لیے لائے جانور سے منڈیوں میں رون کے بڑھ گئے کراچی اور لاہور کے مویشی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور اید پر کراچی سے دو کوئٹا سے ایک اید سپیشل ٹرین چلائی جائے گی امریکی ریپبلکن پارٹی کے رہنما جان روز کے کم سن شرارتی بیٹے کے سوشل میڈیا پر دھوم چھ سالہ بچے کی شرارتیں پارلیمنٹ میں بھی نہ رکھ سکی جان روز کیپٹل ہیل کیس میں سابق صدر ڈانر ٹرم کی سزا پر اظہاریں خیال کر رہے تھے کہ اسی دوران ننڈے بچے کی اٹھکیلیاں توجہ کا مرکز بنی رہی موسیقی